اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آماد ہوں گے ہنس رہے ہوں گے مسکرہ رہے ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو آج کافی دنوں بعد میں نے سوچا ایک ولوگ چوٹا ساپ لوں کے ساتھ شیئر کروں اور ساتھ ساتھ اپنی کچھ سٹوری بھی آپ لوں کے ساتھ بسکرس کروں کہ میں آج کیا کر رہی ہوں اور کیا ہوا تو ہوا کچھ یوں کہ میرے حبی صاحب کافی دنوں سے آٹ آف سیٹی تھے تو جب گھر سے باہر ہوں تو پھر باہر کا کھانا پینا سب کچھ چلتا ہے تو پھر گھر کے مزیدار لذتار ذائکتار اور دیسی گھی سے بھرپور کھانے کھا کھا کے کھا کھا کہ میرے حبی جی وہ اکڑے اور انہوں نے فرمائش کی کہ آج تو میرے لیے اپنے ہاتھ کا بے سوادہ سا کھانا بنا ہو اور تو میں کھا ہوں اور مجھے کچھ سکون ملے تو میں نے سوچا پھر بے سوادہ بنانا ہے تو پھر میں کھچری بنا دیتی ہوں اور کھچری اب یہ مت کہیے گا کہ میں کھچری بے سوادی بنا دیتی ہوں کھچری میری ماشاء اللہ سے بہت مزیدار ہوتی ہے اور ساری فیملی بڑے مزید سے شوک سے کھاتی ہے لیکن کھچری بنانے کا اصل جو بچہ ہے وہ یہ ہے کہ میری حبی صاحب باہر کے لذت دار مزیدار اور دیسی کھی سے بھرپور کھانے کھا کھا کے کھا کھا کے ان کے سٹومک کے پروپلم ہو گئی اور ان کو لوس روشن بھی سار سار سٹارٹ ہو گئے اور سومک پین بھی بہت شدید ان کو ہو گیا جس وجہ سے وہ اپنا کام بھی پورا نہیں کر پائے اور اپنا کام دھرمیان میں چھوڑ کے انہوں نے گھر کو دھڑکی لگا لی اور مجھے آرڈر کیا کہ میں یہ کچری بنا دو میں بس وہی کھاؤں گا اور کچھ نہیں کھاؤں گا تو میں نے سب سے پہلے میں نے سوچا چلے کچری بان ہی رہی ہے تو میں آج اپنی کچری کی ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ایسے تو آپ سب ماشاءاللہ بہت اچھے شیف ہو میرے ساری بہنیں اور بھائی جو ہے نا سارے ماشاءاللہ بہت ہی ٹالنٹیڈ ہیں بڑے مزے مزے کی ساری چیزیں بنا لیتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں اکیلے اکیلے بھی نہ پوچھیں تو میں نے سوچا میں آج شیئر کروں اپنی کچری تو میں نے جو ہے پہلے ایک ادد انین جو ہے وہ براون کر لیا ساتھ میں نے اس میں تھوڑی سی دال میں نے بھی بھوکے رکھی تھی جو ہم لال اور پینی دال گھروں میں یوز کرتے ہیں جس کو ہم مونگی اور مصری کی دال کہتے ہیں مونگ مصور کی دال وہ میں نے تھوڑی سی ہاف کپ تھی وہ میں نے بھوکے رکھ دی تھی اور وہ تھوڑی سی میں نے ساتھ ہی پیازوں کے بھون لی ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیں کالی مرچیں کالی مرچوں کے ساتھ نمک ڈال دیا اور یہ سب ڈالنے کے بعد بس میں اس کو بھونوں گی تھوڑا سا دیر بھوننے کے بعد جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی پانی شامل کرنے کے بعد میں نے جو چاول ہیں ان کو آلریڈی بھی بھوکے رکھتی ہے اور یہ ہے سیمپل ایزی اور پوکسی میری جو کھچری کی ریسپی اور جو آپ بھی اپنے گھروں میں بنائیے اور انجوئی کیجئے اور ویسے میں اس میں تھوڑا سا چائنا سالٹ بھی ڈال دیتی ہوں چائنا سالٹ سے اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے لائک چکن چکن کا جیسے چکن پلاو کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا بلکل ویسا ہی چائنا سالٹ سے آتا ہے لیکن ابھی میں نے نہیں ڈالا لیکن کبھی اکثر ڈال دیتی ہوں یا اس میں آپ ایک عدد جو ہے وہ کنور کا چکن کیوب ہوتا ہے وہ آپ ایڈ کر دو تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ مزے کا بن جاتا ہے تو یہ ڈال گیا پانی پانی جو ہے وہ آپ اپنے جاولوں کے قوانٹیٹی کے مطابق اس میں ایڈ کیجئے اور ابھی جو ہے ان کا تو تھائی مسئلہ جس وجہ سے بن رہی ہے کھچڑی تو ہم نے سوچا کہ کہ ہم بھی آج یہی کھائیں اور اسی کو انجوئی کریں بچوں کو بھی میں نے بولا بھی آج تو یہی کھائیں ہم سب ڈینر میں تو یہ لیے جی جی پانی میں جو ہے وہ جوش آگیا میں اس وہ اپنے اب جوشوں پہ ہے جو بن پہ ہے پانی تو پانی کو ہوش اور جوش دونوں آگیا اور اس کے ہوش جوش کو گم کرنے کے لیے میں نے اس میں ڈال دے چاول چاول ڈالنے کے بعد اس کو میں پکاؤں گی جیسے کہ ہم تمہارے پلاو کا پورا پروسز ہوتا ہے ملکوئی بیسے ہی اور باہر کھانے دیکھ لیجئے کھا کھا کہ انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور آج کل تو باہر کی کھانوں کا آپ مت پوچھیں کیا صورتحال ہے خاص طور پر پاکستان میں پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں کبھی مری بھی ملیا تو گی جو ہے وہ پتہ نہیں کون کونسی پلیوں کتوں کی ہڈیوں سے بنا بنا کے نکال نکال کے وہ گی یوز کیا جا رہا ہے تو اللہ معاف کرے بس انسان کو کبھی مجبوری میں باہر کا کھانا نہ کھانا پڑے تو یہ دیکھیں کھچڑی میری ہو گئی رہتی اور میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ میری کھچڑی چھپکی چھپکی سے ہو لیکن وہ ہمیشہ پلاو کی طرح کھلی کھلی سے ہو رہتی ہے آج میں نے بڑی کوشش کی کہ میں بہت سارا پانی ڈال کے اس کو چھپکا کے رکھوں لیکن نہیں چھپکی وہ اور اب میں بنا رہی ہوں ساتھ ہی ٹیماٹر کی چھپکی میں نے کہا ہم بھی نہیں تو کھانی ہے کھچڑی ہم نے تھوڑا سا پنا بھی ذائقہ پر قرار رکھنا ہے مرچو والا تو کیوں نہ ساتھ چھپکی بنائی جائے وہ بھی ٹیماٹر کی سنپل سی چھپکی ہے میں نے ٹیماٹر ڈالے دو عدد ساتھ میں نے ایک عدد لیسن کا جو ہے ڈالا ساتھ دو عدد ہری برچے تھوڑا سا نمک اور ریڈ چھلی فلیکس بھی ڈال دی اور ان کو میں نے جسٹ جو ہے وہ گرائنڈ کیا اور چھپکی میری ہوپی ہے ریڈی سٹیڈی اینڈ گو مزا آئے گا ویسے آج تو کھچڑی کھانے کا بھی ٹیماٹر کی چھپکی تو یہ چھپکی ہو گئی میری ریڈی جس کی بہت سمپل اور ایزی سی ریسپی ہے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو بنا کے انجوائی کر سکتے ہو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ